اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں اب دوسری مین چیز جو سورة البکرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکشن میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا سو نبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں 20006 ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلہ لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑا شخص تھا اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اب یہ depend کرتا ہے بوڑا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے کابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی